بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو بیالوجی کلاس بیالوجی کلاس میں شامدید لاس ویک ہم نے چپٹر نمبر نائن کینگم پلانٹی سٹارٹ کیا تھا ایک مشکل ایک کمپلیکیٹڈ اور ایک بڑا چپٹر بڑا چپٹر میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ کینگم پلانٹی جو ہے سیکنڈ لارجز کینگم ہوتا ہے سب سے بڑا کینگم ہمارے پاس ہے کینگم اینی میلیا اور دوسرا بڑا کینگم جو ہے وہ کینگم پلانٹی ہے ظاہر بات ہے بڑا ہے تو اس کے اندر کی ڈیویجنز بھی بہت ساری ہوتی ہیں تو آپ کو دو گروپ ملتے ہیں پہلے اس میں دو ڈیویجنز برایو فائٹس اور ٹریشو فائٹس پھر برایو فائٹس میں تین گروپ ہوتے ہیں ٹریشو فائٹس میں پانچ گروپ ہوتے ہیں پھر ان میں بھی گروپ ہوتے ہیں تو کافی ڈیویجنز ہوتی ہیں اس لئے ہمیں کچھ زیادہ پڑھنا پڑتا ہے فنگس کی طرح نہیں کہ فنگس کے کینگم کے اندر آپ کو خالی چار ڈیویجنز ملے تھے چار ڈیویجنز پڑھ لیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں اس میں زیادہ ڈیویجنز ملے گی اور کینگم اینی میلیا میں اس سے زیادہ ملے گی اس میں تو بہت سارے فائلمز ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑا کینگم ہوتا ہے مشکل کمپلیکیٹ کیوں کہاں میں نے کیونکہ ظاہر بات ہے آپ ہر گروپ کے کریکٹرسٹکس کو پڑھو گے تو آپ میں مکس اپ ہو رہا ہوتا ہے کسی کے اندر جو ہے وہ گیمیٹو فائٹ جو دومیننٹ ہے کسی کے اندر اسپورو فائٹ دومیننٹ ہے کسی کے اندر جو ہے وہ روٹس رائزوائٹس ہوتی ہے کسی کے اندر روٹس ہوتی ہے کوئی سیٹ بنا رہا ہے کوئی نہیں بنا رہا کسی کا سپورو فائٹ گیمیٹو فائٹ کا سٹکچر ڈیپرینٹ ہے کسی کا ڈیپرینٹ ہے تو یہ تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹ کیا جاتا ہے تو یہ مشکل اور لمبا چپٹر رہے گا اس لئے بار بار اس کو ذرا میں نے آپ کو پہلے لاس کراس میں بھی سرجیشن دیتی کہ بار بار اس کی ویڈیوز کو دیکھئے گا تاکہ ہر ایک گروپ کا جو کریکٹرسٹک ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہاں جی ویسکولر ٹیشوز کس میں نہیں ہوتے کس میں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اس کو ریوائز کرتے ہوئے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کنگم پلانٹی میں میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کنگم میں جو آرگینزمز ہوتے ہیں ہم پلانٹ کہتے ہیں پہلا کہ یہ ہوتے ہوتے ہیں ان کے سیل میں نیوکلیس ہوتا ہے یہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں سارے سیلز ان کی باڈی میں پائے جاتے ہیں ان کے سیل وال میں سیلولوس اور پیکٹن سے بناوا سیل وال موجود ہوتا ہے سیل وال آپ کو بیکٹیریا بھی ملتا ہے فنگس میں بھی ملتا ہے لیکن سیلولوس اور پیکٹن کا بناوا سیل وال آپ کو خالی پلانٹس میں ملتا ہے اس کے علاوہ ان کے سیلز میں کلورو فیل نام کا پلاسٹڈ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ فوتوسیتس کرتے ہیں لہذا یہ آرڈر ٹراب ہوتے ہیں یہ اپنا کھانا خود تیار کر لیتے ہیں ایک اور ان کا اچھا کریکٹر وہ یہ ہے کہ ان میں جب میل فی میل گیمٹ مل کے زائیگورٹ بناتا ہے تو زائیگورٹ ایمبریو کی شکل میں آ جاتا ہے اور پھر ایمبریو سے ڈیویلپ ہوتا ہے ان کا نیا پلانٹ جو بھی ان کی جنمیشن ہوتی اس پورو فائٹ بنتا ہے اس کے بعد ان میں روٹ اسٹیم لیفز موجود ہوتی ہیں اس کریکٹر کی وجہ سے یہ الگی سے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں ان کے پاس روٹ اسٹیم لیفز ہیں بس ایک گروپ کے اندر روٹ اسٹیم لیفز نہیں ہوتی اس کے بعد ان کا انٹرسٹنگ اور ڈیفرنٹ ڈسٹنگ کریکٹر ہے ان کے پاس آلٹرنیشن آف جنمیشن پائی جاتی ہے الوہ کے اندر بھی تھا الوہ ایک ملٹی چلور الگی ہوتا ہے اسی وجہ سے الگیز کو کچھ لوگ پلانٹس میں دال رہے تھے کچھ کو الگ انگم میں دال دے تھے الوہ کافی حد تک الگیز سے بھی سمیلر ہو رہا کافی حد تک پلانٹس سے بھی سمیلر ہو رہا اور اس کے پاس سیل وال ہے وہ آٹو ٹ Okeorp ہے اور اس میں بھی آلٹرنیشن آف جنمیشن پائی جاتی ہے دو لانٹس میں آلٹرنیشن آف جنمیشن پائی جاتی ہے اولٹرنیشن آف جنمیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں لائف سائیکل کے اندر دو جنرینشن بھی ہوتی ہیں ایک سپوروفائیٹ اور ایک گی متنیشن تو کرو فائٹ میں狂uchام پالکزر میں خوب کس Özہب میںannerو اگر اگر آپ کو نظر آتا ہے اس مہدے گا ہم دفعے کو اسز رویہ ناموں ہوگ Chang' дети جی دونوں اس پورس ایسے ہو sortir ہوتے ہیں ہیں ماجد کی تصوری سbirds کمیٹر فائیڈ تعلیم بئی جانے ہیں آخرائجی وگا پھار فائیڈ فیمیل میں ہوتا ہے آرچی گونیم ان دونوں کے اندر یہ میٹوسیس کے ذریعے کیمٹس تیار کرتے ہیں تو میل اور فیمیل کیمٹس آتے ہیں دونوں میں کرومزومز آتے آتے ہوگئے یہ دونوں ملتے ہیں زائیورٹ تیار ہوتا ہے زائیورٹ میں کرومزومز کے تدار دبل ہو جاتے ہیں زائیورٹ ڈیویلپ ہوتا ہے ایمبریو میں اور پھر ایمبریو جرمنیٹ کر جاتا ہے سپورو فائٹ کے اندر تو یہ اس کی لائف سائیکل ہے دیکھ لیں آپ کو دو رائف کی جنریشنز مل لی ہیں ایک سپورز بنانے والی اور ایک کیمٹس بنانے والی سپور بنانے والی سپورو فائٹ کیمٹس بنانے والی کیمٹو فائٹ کیونکہ ان میں دو جنریشنز آ رہی ہیں اس نے کہتے کہ آلٹرنیشن آف جنریشن موجود ہے آلٹرنیشن آف جنریشن کی دو ٹائپس ہوتی ہیں آئیسومورفک اور ہیٹرومورفک آئیسومورفک کب ہوتی ہے جب سپوروफائٹ اور گیمٹو فائٹ دکھنے میں ایک جیسے ہوتا ہے اسپورو سائٹ دکھنے میں ایک جیسا تھا لیکن پلانٹس کے اندر جو آپ کو اللہ گیمٹو فائٹ دکھنے میں الگ الگ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک بیشی طرح وہ پلانٹ نہیں ہے الوہ میں آئیس و مالکل میں ہٹر ہوتی ہے تو یہ ٹھوڑا سا اس کے بارے میں جو ٹو چار باتیں فملائیٹ بلایا گیا فیمیل گیمی اٹھومیٹ بلایا گیا فیمیل گیمیٹ بلایا گیا فیمیل گیمٹ بلایا ہاں بانا یہ اٹھومیٹ بلایا اس کے اندر آرچی گونیم بنتا ہے مل آئی بھی co وہاں پر فیمل مسیس ہوتا ہے۔ ایک اسٹین میں ہرجی amity ڈیوشیس ملےší ملے ملے ہونگے مونوشیس کو چونگے دائیوشیس مونوشیس اگر آپ کے پاس ورڈ آیا تو آپ سمجھ جائے کہ ان کی ایک ہی پلانٹ باڈی کے اندر میل گیمیٹو فائٹ اور فیمیل گیمیٹو فائٹ پایا جا رہا ہے اور دائیوشیس آ رہا ہے تو سمجھ جائے کہ جی میل گیمیٹو فائٹ ایک الگ پلانٹ کی باڈی ہوگی فیمیل گیمیٹو فائٹ ایک الگ پلانٹ کی باڈی ہوگی یہ تم آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے پھر اسپورو فائٹ اسپورٹس تیار کرتا ہے اب جب اسپورو فائٹ اسپورٹس تیار کرے گا تو دو قسم کے اسپورٹس ہو سکتے ہیں ہومو اسپورٹس اور ہیٹرو اسپورٹس ہومو مطلب ایک جیسے ہیٹرو مطلب الگ الگ ہومو اسپورٹس اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں اسپورٹس دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے ایک میل میں اور ایک فی میل میں جرمینیٹ ہو جائے گا اور ہیٹرو سپورز اگر آ رہا ہے اگر سپورفائٹ ہیٹرو سپور ہے تو اس کا مطلب ہوگا اس کے سپورز الگ الگ ہوں گے ایک مایکرو سپور کے لائے گا ایک میگا سپور کے لائے گا یہ جو اس وقت آپ کے سامنے لائف سائیکل ہے اس میں ہیٹرو سپورس کنڈیشن ہے دو الگ الگ سپورز رکھے ہیں میں نے مایکرو اور میگا سپورز سپورز جہاں پر یہ ڈیویلپ ہوتے ہیں اسپورینجیم کہتے ہیں مایکرو سپورینجیم میکا سپورینجیم ٹھیک ہے تو یہ لائف سائیکل دیکھ لیئے گا بار بار دیکھئے گا تب جا کے یہ آپ کے ذہن میں اس کی ایمیج بنی گا پھر ہم نے بات کی کنگڈم پلانٹی کے اندر ڈیویجنز کی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کنگڈم پلانٹی میں دو بڑے ڈیویجنز ہیں ایک برائیو فائٹا کلاتا ہے اور ایک ٹریشو فائٹا کلاتا ہے تو ہم نے برائی فائٹا کے جنرل کریکٹرز یا آپ کے سامنے لکھ کے ہوئے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں یہ ان کے اندر ویسکولر بلندلز موجود نہیں ہوتے یعنی زائلم فلویم موجود نہیں ہوتا یہ دیفیزنز کے ذریعے کھانے اور پانی کو اپنی پلانٹ بڈی کے اندر مووو کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر مووو کرنے والے زائلم فلویم ٹیشوز جو ہیں وہ ایپسنٹ ہوتے ہیں ویسکولر بلندلز نہیں ہوتے ان کے اندر روڈ سٹیم لیفز ٹھو روڈ سٹیم جو روٹس کی جگہ ان کے پاس پتلے پتلے سے دھاگے والے سٹکچرز ہوتے ہیں جن کم رائیسوائٹس کہتے ہیں جو روٹ والا کام یعنی وارٹر ایساکشن کرتے ہیں اسٹیم کی جگہ ان کے اکثر پلانٹ ان کی باڈی ہوتی ہے اس کو مریزوم کہتے ہیں جو اسٹیم کی طرح سپورٹ پروائیٹ کر رہی ہوتی ہے ایمفیبیس نیچر ہوتا ہے ان کا یعنی ان کو فرٹلائزیشن کے لیے اپنے گیمٹس اس کو ملانے کے لیے سائیگورٹ بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا یہ آپ کو ڈیم شیڈی پلیسیز پر کناروں پر پانی کی جگہوں پر گیلی زمینوں پر گیلی مٹیوں پر پائے جاتے ہیں کیونکہ ماں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی فرٹلائزیشن ملے خوشکی میں یہ نہیں رہ سکتے کیونکہ خوشکی کے اندر پانی نہیں ہوگا تو یہ کس طرح سے فرٹلائزیشن کرے گا ، ہیں کینگ نمھ پلانٹی ہے میکن시� Effective anticipation میں زیادہ ارتسہ ان تک profits کی جہاں سپوروکھائٹ سے جڑ descriptor دیپینڈ کرتا ہے اس سے فوڈ آسل کر رہا تو اس سے سپورٹ آسل کرتا ہے ان کے سپورو فائیڈ میں تین پارٹس ہوتے ہیں فوڈ سیتا کیپسول کے اندر سپورٹ سے یار ہوتے ہیں فوڈ ان کو گیمیٹو فائیڈ سے چھوڑتا ہے جبکہ سیتا جو ہے وہ فوڈ اور کیپسول کے بیچ کا سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو ہم ارلی پلانٹس بھی کہتے ہیں کیونکہ ایولوشن ہم پڑھیں گے کہ پلانٹس کس طرح ایولف ہوئے تھے تو تھیوری ہاکو تحسس یہ ہے کہ جی آئلگیز سے ڈرائب ہوئے تھے پلانٹس جو ہے وہ پانی میں تھے آئلگیز کی فارم میں تھے آئلگیز تھے پھر کچھ آئلگیز نے پانی سے خوشکی میں آنے کا آ کر رہنے کی سوچی تو وہ جو ملٹی چلللر آئلگیز تھے وہ پھر آئے خوشکی میں اور انہوں نے اپنے آپ کو ایولف کر کے پلانٹس کی صورت اختیار کی جتنے بھی آپ کے پاس پلانٹس ہیں یہ سارے انہوں نے ایلگیز سے بنے تو شروع میں جب آئلگیز آپ کے خوشکی میں آیا اور اس وقت اس نے شروع شروع کی جو ایولوشن کی تو اس ٹیم پہ جو شروع کے انیشل ارلی پلانٹس تھے وہ یہ برائیو فائٹس ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس دوری جس ٹیم لیگ نہیں بنا ان کے پاس ریسکولر بندلز اپسنٹ ہیں پھر جب آگے جا کے انہوں نے مزید ایولف کی اپنے آپ کو ریسکولر بندلز ان کے اندر آگا ہے جس کے ویسے ہائیر پلانٹس بندے گئے اور پھر یہ دوسری کیٹیگری ہوگا ہے یعنی ٹریشور فائٹس پھر ہم نے بات کی کہ برائیو فائٹس میں ہمارے پاس تین گروپ ہوتے ہیں ہپارٹیسی اس کو آپ لیور وڈس بھی کہتے ہیں موسکی اس کو آپ موسیس بھی کہتے ہیں انتوسیلوڈ اس کو آپ ہون وڈس بھی کہتے ہیں یہ آپ کے پاس لیور وڈس کی اس کا جنرل کریکٹر اور یہ اس کی نیچے ایک سیمپل ڈائیگرام موجود ہے ان کی باڈی تھیلس ہوتی چپٹی چپٹی سی ہوتی ہے پالک کے پتے میں اکثر پالک کے پتوں کی طرح چپٹی چپٹی سی بارڈی ہوتی ہے بیالوجیکل ٹرم میں ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور یہ سٹیم بھی ہو گیا اور یہ ان کا لیو بھی ہو گیا کیونکہ stem کے اعتبار سے یہ سپورٹ کر رہا ہے leaf کے اعتبار سے یہ photosynthesis کر رہا ہے اس لئے true stem اور true leaf ایپ سرڈ ہو رہے ہیں یہ diacotomisely branch ہوتی ہے یعنی ان کی ایک ایک branches سے دو دو branches نکلتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں diacotomisely branch میں نے ابھی آپ کو دعا ہے ان میں root stem نہیں ہوتے چونکہ یہ priorified کی کلاس سے لہذا ان میں root stem نہیں ہوتے root stem اور leaf کی جگہ ان کے پاس thیلس ہے جو root اور stem مالا کام کر رہے ہیں جبکہ roots کی جگہ ان کے پاس رائزوائیڈ ہیں نیچے کی طرف رائزوائیڈ ہوتی ہیں جو ان کے پانی کو ایپسوپ کرتی ہیں ان کے ہر ایک سیل کے اندر بہت سارے cloloplast ہوتے ہیں stomata absent ہوتے ہیں یہ منوشیس بھی ہوتے ہیں ڈائیوشیس بھی ہوتے ہیں جیٹا میں نے ابھی آپ کو اوپر ایکسپلین کیا منوشیس کا مطلب ہے ان کے ایک ہی ثیلس کے اندر دونوں سٹکچر موجود ہوں گے سوری الگ الگ تھیلس میں الگ الگ سٹکچر ہوں گے یہ بالکل لائف سائیکل ہوئی ہے بس آپ اس میں شکلیں آگئیں یہ لائف سائیکل آپ کو دیکھ لئے گا یہ ہمارے پاس کیمیٹو فائٹ ہیں میں نے آپ کو بتایا کیونکہ پرائیو فائٹ میں کیمیٹو فائٹ دومیننٹ ہوتا ہے یہ آپ کو اکثر جو لیور ورڈس اس فارم میں ملیں گے یہ ان کی کیمیٹو فائٹ یہ زیادہ ٹائم وہ اس فارم میں نکالتے ہیں یہ ہم نے ڈائیوشیس لیا ہے یہ سوری اسامیل ہو گیا مل گیمیٹو فائٹ یہ اس کا فیمل گیمیٹو فائٹ اس کا سٹکچر دیکھیں یہ نیچے رائیوائٹ اور یہ ان کا جو ہے کینئے کہ گیمٹس بنانے کا سٹکچر ہے اس میں یہاں پر جو موجود ہوتا ہے اگر فیمل پلانٹ یہ ہوگا آرچیگونیا مل پلانٹ یہ ہوگا انتھرریڈیا یہ آپ کو اوپر بتایا تھا مل گیمٹو فائٹ میں انترررڈیا ہوتا ہے فیمیل گیمیٹو فائٹ میں آرچی گونیا ہوتا ہے انتریڈیا کے اندر یہ یہاں پر جو ہے ان کے گیمٹس تیار ہوتے ہیں اسی طرح فیمیل آرچی گونیا کے اندر گیمٹس تیار ہوں گے انتریڈیا پھڑے گا اس میں سے گیمٹس نکنیں گے پانی کی مدد سے یہ آرچی گونیا میں جائیں گے یہ گئے اور آرچی گونیا کے اندر موجود جو فیمیل گیمٹس اس کو فرٹیلائز کر دیں گے یہ بن گیا زائیگورٹ اور پھر ڈیویلو بنائے گا ایمبریو میں پھر ایمبریو ڈیویلو ہوگا اور یہ جو تیار ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کیمیٹو فائٹ سے لٹکا ہوئے یہ ہے ان کا سپورو فائٹ جو کہ یہ ان کے نیچے جو ہے کیپسول موجود ہے یہاں سپورٹس تیار ہوں گے یہ پھٹے گا سپورٹس نکلیں گے اور سپورٹس جو ہیں پھر وہ ان میں واپس دیویلو ہو جاتا ہے تو یہ ان کی لائف سائیکل کمپلیٹ ہو گئی بلکل وہی طریقہ کار رہا ہے کام آئیٹ آسس کام آئوسس بس صرف شکل آنی دائیٹ رہا ہے دوسرا گروپ جو ہم نے سٹیڈی کیا برایفائٹ کا وہ تھا مسکی اور موسس دونوں نام ہیں اس کے مسکی اور موسس ان کے جنرل کریکٹرز میں آپ کو بتایا تھے یہ اس کی پلانٹ کے ذہن میں رکھے گا کیونکہ برایفائٹ ہے تو ان کا مین پلانٹ جو ہے وہ گامیٹ آفائٹ ہوتا ہے گامیٹ آفائٹ میں نیچے کی طرف جو ہے وہ رائزوائٹ ہوتی ہیں جن کی مدد سے یہ وارٹ ایبزوب کرتے ہیں ان کے اندر بقاعدہ ایک پتلا سا کمزور سا سٹیم موجود ہوتا ہے اور اس سٹیم میں ان کے پاس لیف موجود ہوتا ہے لیکن یہ لیف اور یہ سٹیم جو ہے یہ ٹو نہیں ہوتے یعنی کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے سٹیم کے اندر ویسکولر ٹیشوز نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے اور یہ جو لیف ہے یہ بھی نون ویسکولر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کوئی ویسکولر ٹیشوز نہیں ہوتے یہ فوٹو سینٹسزز کرتے ہیں اپنے لیف کے ذریعے اور ان کے ان کے ٹپ کے اوپر جو ہے ان کے پاس یہ میل گامیٹ آفائٹ ہے تو ان کے ٹپ کے اندر انتریڈیا یا آرچی گونیا پاہ جائے گا یہ بھی ڈائیوشیس ہوتے ہیں ساری ہمیں سے ڈائیوشیس بول دیتا ہوں میں یہ مونوشیس ہوتے ہیں ان کا میل الگ ہوتا ہے فی میل الگ ہوتا میل پلانٹ یہ ہے جی میل گامیٹ آفائٹ یہ ہے تو اس کے ٹپ پہ اس کی ٹپ پہ یہ بن جائے گا انتریڈیا اور فی میل ہے تو اس کی ٹپ پہ بن جائے گا آرچی گونیا یہ آپ کے پاس انتریڈیا اور آرچی گونیا آرہا ہے ٹھیک ہے یہ آرچی گونیا ہے جی اندر اور یہ آپ کے پاس اندر جو ہے انتریڈیا ان میں میل فی میل سپم بنتے ہیں اور گیمٹ بنتے ہیں پھر میل سپم نکلے گا پانے کی مدد سے فیمیل آرچیگونیا کے اندر آئے گا زائیگورٹ کو فرٹلائز کرے گا ایمبریو بنی جائے گا پھر یہ ایمبریو ڈیویلپ ہوگا یہیں سے یہ دیکھیں اس کے یہ اس کی یہیں سے اس کی فیمیل آرچیگونیا سے ان کا یہ سپورو فائٹ نکلاتا ہے یہ جو پھر یہ سپورو فائٹ سپورٹ بنائیں گے سپورٹ نکلیں گے تیسرے پلانٹ جو ہوتے ہیں تیسری پلانٹ کا جو گروپ ہے وہ ہون ووٹس کلاتا ہے ان کو ہم ہون ووٹس کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کا جو سپورو فائٹ ہے وہ سنگ کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے نوکیلا سا ہوتا ہے لائف سیگل دیکھیں ان کی بلکل وہی لائف سیگل ہے جو آپ کی مسکی اور لیور وٹس کی طرح ہوتی ہے جی یہ اس کی لائف سیگل ہے بچ فرق کیا ہے کہ ان کا جو پلانٹ ہے یہ منوشیس ہوتا ہے یعنی ساری ڈائوشیس ہوتا ہے ان کے ایک ہی باڈی کے اندر میل اور فیمیل گیمٹس دونوں پائے جاتے کیمیٹو فائٹ تو یہ ان کی پلانٹ باڈی ہے یہ گیمیٹو فائٹ ہے ان میں یہ نیچے رائزوائٹ ہے ان کی باڈی بھی لیور وٹس کی طرح تھیلس ہوتی ہے ان کے ایک ہی تھیلس کے اندر دونوں انتریڈیا اور آرچی گونیا دونوں پائے جاتے ہیں تو یہ انتریڈیا ہوگا یہ آرچی گونی ہوگا انتریڈیا میں میل گیمٹس بنیں گے پھٹے گا میل گیمٹس نکلیں گے پانی کی مدد ہے آرچی گونیا کے فیمیل گیمٹس کو آکے فرٹیلائیز کر دیں گے اب یہاں سے اسپورو فائٹ بننا شروع ہوگا یوں ان کے نکل جائے گا اور یہ اسپورو فائٹ نکل لہا ہے جو کہ سینگ کی طرح ہوگا پھر اس اسپورو فائٹ میں یہ نیچے ہوتا ہے فوت یہ ہوتا ہے سیتا اور اندر یہ موجود ہے کیپسول یہاں سپورٹس بنیں گے اس سپورٹس رب چل ہوگا سپورٹس نکلیں گے اور پھر سپورٹس چلیں گے تو یہ تھا آپ کے پاس برایفائٹ اور اس کی تین کلاسز تینوں کلاسز میں آپ نے وہی برایفائٹ والے کریکٹر نوٹ کی ہوں گے میل گیمیٹو فائٹ جو ہوتا ہے ان کے پاس گیمیٹو فائٹ ہے وہ رومینٹ ہے سپورو فائٹ جو ہے وہ دیپینڈنٹ ہوتا ہے انتریڈیا ہوگا میل کی اندر فیمیل کے اندر آرچی گونیا ہوگا گیمیٹس تیار ہوں گے زائیگورٹ سپورٹس بلکل وہی لائف سائیکل ہے ہیٹرومورفک بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا ان کا میل گیمیٹو فائٹ ان کے گیمیٹو فائٹ اور سپورو فائٹ دونوں ٹکھنے میں الگ الگ ہے اس لیے اور ویسکولر ڈیچوز نہیں تھے اب ہم بات کرتے ہیں برایفائٹ کے علاوہ پلانٹ گنگم کا جو دوسرا بڑا گروپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹریشو فائٹ برایفائٹ تھا پہلا گروپ اور دوسرا تھا ٹریشو فائٹ اس کا ٹریشو فائٹ , یہ بڑے پہلے بڑے پہتے ہیں جو آپ کے گھروں ہائیر our tails ہمارے پاس درخت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں وہ بھی ٹریشور فائٹس ہوتے ہیں ہائیر پلانٹس ہوتے ہیں کمپلیکس پلانٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سارے قسم کے سیلز کافی کٹیگری کے ٹیشوز پر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہائیر پلانٹس ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں ان کے اندر ویسکولر ٹیشو پریزنٹ ہوتا ہے وہ ویسکولر ٹیشو جو بریفائٹ میں ایپسنٹ تھا یعنی سائلوم اور فلویم ان کے اندر موجود ہوتا ہے لہٰذا ان کے پاس ایسے سپرکچر ایسے ٹیشوز موجود ہیں ایک سائلوم کے نام سے ایک فلویم کے نام سے جو پانی اور وارٹر کی کنڈیکشن کر سکتے ہیں لہذا اس وجہ سے ان کی پانی ان کے پاس کیونکہ پانی کو پہنچانے کا کھانے کو پہنچانے کا پکایا تھا ایک الگ سے سپریٹ سا نظام ہے ٹیشو ہے لہذا ان کی پانی بڑی 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 ہوتی ہے ہائیر پلانٹ ہوتا ہے تو برایفائٹ کیا تھے سمالر پلانٹ سے یہ کیا ہوئے ہائیر پلانٹ برایفائٹ میں ویسکولر ٹیشو ایپسنٹ تھا ان میں ویسکولر ٹیشوز پریزنٹ ہیں اس کے بعد برایفائٹ میں روڈ اسٹیم لیف ٹو نہیں ہوتی ہے روڈ اسٹیم لیف جیسے سٹکچر پایا جائے گا لیکن اصلی روڈ اسٹیم لیف لیسنٹ نہیں ہوتی ان کے پاس روڈ اسٹیم لیف ہوگا روڈ اسٹیم لیف ہوگا پہ ایک آتھ کلاس کے اندر جو ہے آپ کو پہلی جو کلاس ملے گی تین آف سیدا اس کے اندر روڈ اسٹیم لیف نہیں ہوں گے اس کے اندر رائٹ سائٹس ہوں گے کیونکہ وہ برایفائٹ سے ڈیویلپ ہوگی ٹیشو فائٹس بن رہا تھا تو ان کے سٹیم اور لیف تو موڈیفائیڈ ہوگئی براہل زیادہ تر پودوں کے اندر پریشو فائٹس میں آپ کو روڈ اسٹیم لیف ویلڈ ڈیویلپ ملیں گے یہ ویلڈ ڈیویلپ پلانٹ ہوتا ہے کمپلیکس پلانٹ ہوتا ہے اس کے اندر بہت ہی زبردست ڈیویلپمنٹ ڈیوی ہوتی ہے جو یعنی کہ انتریڈیا آرچی گونیا ویلڈ ڈیویلپ ہوتے ہیں پھر انتریڈیا کے اندر سے ٹیوب بن تی ہیں اور ٹیوب جو ہے آرچی گونیا کے اندر جاتی ہے اور اس ٹیوب میں سے پھر گیمٹ ٹرانسفر ہوکے ایک سے دوسرے حصے میں جا رہا ہوتا ہے یعنی آرچی گونیا یعنی کہ اگر یہ انتریڈیا ہے انتریڈیا یعنی میل گیمٹ بنانے والا اور کر یہ آرچی گونیا ہے سی میل گیمٹ بنانے والا اور کر تو ہم نے براہل فائٹ میں کیا دیکھا تھا کہ انتریڈیا پھٹتا ہے یہ آپ کے گیمٹ نکلتے ہیں پانی کی مدد سے یہ ادھر جا رہا ہے یہاں ایسا نہیں ہوتا یہ وارٹر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے بلکہ انتریڈیا جو ہے وہ بقیدہ کوئی ٹیوب بنائے گا جو آرچی گونیا کے اندر چلی جائے گی اور پھر اس ٹیوب کے اندر سے میل گیمٹ جاتے ہیں سی میل آرچی گونیا کے اندر اور پھر یہاں زائیگورٹ تیار ہوتا ہے ویل ڈیویلپ ہو گئے نا یہ لہاز ہے ان کے نو نیٹ فور وارٹر پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی فرٹیلائیزیشن کے لئے یہ بھی دیفرنس ہو گیا نو نیٹ آف وارٹر فور فرٹیلائیزیشن پانی کے ضرورت نہیں ہے فرٹیلائیزیشن کے لئے ویل ڈیویلپ ہو گیا ان کا انتریڈیا دیکھیں ویل ڈیویلپ ہے ٹیوب بنائے آرچی گونیا ویل ڈیویلپ ہوا وہ ہوتا ہے ان کا پھر آرچی گونیا اپنے اندر جو بناتا ہے اس کو سیٹ کچھ کلاس کے اندر وہ سیٹ میں گنورڈ جائے گا کچھ کلاس میں کچھ کو نہیں ہوتا یہ سپرمیٹا فائد میں سیٹ پلانٹ ہوتا ہے ان میں وہ سیٹ میں گنورڈ جاتا ہے تو اور دیویلپ ہو جاتا ہے تو ہائیلٹ کمپلیکس ویلڈیویلپ اور پلانٹ سے یہ ان کے جتنے آپ گروپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گا کہ آئس سا ایس سا یہ جو بلکل ہوتے جا رہے ہیں ان کے اندر بھی آپ کو آلٹرینیشن آف جنریشن دیکھتے ہیں لیکن پرائیو فائٹ اور ٹریشو فائٹس کی آلٹرینیشن آف جنریشن میں کیا فرق ہے دونوں کی آلٹرینیشن آف جنریشن اس کی بھی آلٹرینیشن آف جنریشن جو ہے وہ ہیٹرومورفک ہے یعنی کہ ان کا اکٹر نریشن آف جنریشن آف جنریشن رومورفک ان میں بھی سپرو فائٹس کی آلٹرینیشن آف جنریشن دو مہم idTerrate Kannada gplet کے لیت ag chamom tu Wirfite کا جنریشن آلٹرینیشن go simone جو بھارا بھارانے گریشن رومورفک ہے ہے وہ dominant ہوتی ہے وہ زیادہ time نکالتی ہے life cycle میں جبکہ gametophyte dependent ہوتا ہے یہاں انٹا ہوتا ہے تو اس پرائفائٹ میں gametophyte dominant ہوتی ہے sporophyte gametophyte پر depend ہوتا ہے یہاں انٹا ہوتا ہے یہ sporophyte میں زیادہ یہ تو plant body ہوگی یہ زیادہ تر sporophyte condition میں ہوگی اور جب یہ gametophyte بنائیں گے تو gametophyte کمر سے کے لیے ہوں گے اور sporophyte پر depend ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ان کا کچھ ستچر ہو گیا جی ہائیڑی ڈیویلپ ہو گیا یہ well developed plant سے جی ان کے اندر zilem floem موجود ہیں بڑے بڑے پہتے ہوتے ہیں یہ ان کے اندر بڑی زبردہ سای ایولوشن ہوئی گئے جس کی وجہ سے یہ well developed ہوتے ہیں کمپلاکس ہوتے ہیں ان کا جو alternation of generation ہے وہ ultromorphic ہوتا ہے جبکہ ان کی alternation of generation میں sporophyte generation dominant ہوتے ہیں اس اس ڈیویجن کے اندر ہمارے پاس پانچ کلاسش ہوتا ہے سب ڈیویجنز ہمارے پاس ان کے پانچ ہے جی پہلا کہلاتا ہے سیلوپسیڈا دوسرا کہلاتا ہے لائکوپسیڈا تیسرا کہلاتا ہے جی سیفینوپسیڈا سیڈا سیفینوپسیڈا چوتہ کلاتا ہے تیریوپسیڈا اور پانچوہ گروپ کلاتا ہے پانچوہ سب ڈیویجن کلاتا ہے سپر میٹو سیڈا یا سپر میٹو سیڈا سپر میٹو سیڈا یا سپر میٹو سیڈا دو نامیں سپر میٹو یہ پانچ کلاسی سے ان کے اندر پریشو فائٹس کے اندر سیلوپسیڈا لائکوپسیڈا سیفینوپسیڈا تیریوپسیڈا اور سپر میٹو سیڈا یا سپر میٹو سیڈا یہ آئیس آئیس سے ایسا ویلڈ ڈیویلپ ہو رہے ہیں جو پہلی کلاس ہے آپ کے پاس ان کے زیادہ تر سپیشیز اب دنیا میں ختم ہو گئے بس ایک دو جینے سے وہی زندہ ہے زیادہ تر تو یہ ایکسٹنکٹ ہو گا یہ یہ جو سپیشیڈا یہ وہ ہیں جو برائیو فائٹس سے تھوڑا سا کمپلیکس ہو گئے تھے ان کے اندر ویسکولر ٹیشو ڈیویلپ ہو گئے تھے لیکن بہت سارے کریکٹر ان کے برائیو فائٹس جیسے تھے ان کے اندر پرویوٹ ہی نہیں آئی سٹیم اور ٹلیف اچھا ڈیویلپ ہو گیا تھا ویسکولر ٹیشو پھر یہ والے جو ہوتا ہے لائک اوپسیڈا یہ تھوڑا سا اور موڈیفائے ہو گئے تھوڑا سا اور سٹکچر ہو گئے ان کے روٹس ڈیویلپ ہو گئی پھر یہ تو یہ سیفین اوپسیڈا یہ لائک اوپسیڈا سے اور زیادہ اچھے تو آہستہ آہستہ یہ اچھے پر اچھے ہوتے جا رہا یہ آخری جو ہوتے ہیں سپرم اوپسیڈا یہ تو بھائی سیڈ بناتے ہیں فلاور بناتے ہیں بڑی بڑی باڈی ہوتی ہے ان کی بہترین نظام میں پاڑی ایپسوپ کرنے کے لئے بڑی بڑی ڈیویلپ ہوتی ہیں سکیم ان کا ڈیویلپ ہوتا ہے کہاں پر اچھی ڈیویلپ ہوا ہے یہ آخری تو یہ ایولوشنری پروسس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے کس کس طریقے سے ایولوڈ ہو رہے تھے اور کیا کیا ایولوشن کی چیمی پانچ کلس دیکھ لیں گے ہمارے پاس پہلی کلاس ہے اس کے اندر ان کے ابھی ہم لائف شائکل نہیں observe کریں گے کیونکہ اگر میں نے آپ کو ان پانچوں کی لائف شائکل بتائی تو پھر آپ اور زیادہ confused ہوگے ابھی ہم ان پانچوں کی جنرل کریکٹرز دیکھ لیں گے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے ان میں سے جو جو ہمارے پاس بک میں جن جن کی لائف شائکل ہوگی رائنیاں وغیرہ صرف ان کی لائف شائکل کو study کر لیں گے اور وہ تقریباً سب کی ایک ایک example کے طور پر ہے تو ہم انہی پلانٹ کی study کریں گے جو ہمارے لوگ تو ہم پہلے synopsida کی بات کرتے ہیں جی پہلا گروپ آپ کے پاس ہے synopsida اس کی بات کرتے ہیں جی اس کے جنرل کریکٹرز دیکھتے ہیں پہلے میں اس کے آپ کو ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں ایک ڈائیگرام میں نے نکالی تھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں اپسر لوگ جو ہے اپنے گھروں میں گملوں میں یہ لگاتے تھے ایک سب ہوتا یہ والا ہے ایک اور ڈائیگرام میں اس کی میں وہ بھی دکھاتے تو پھر ہم اس کے جنرل کریکٹرز کی بات کرتے ہیں یہ دو ڈائیگرام ذرا ہم سائٹ میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کو دیکھتے ہوگے جب ہم جنرل کریکٹرز پڑھیں گے تو ہمارے لئے ایزی ہو جائے تھوڑا سی پڑھی کرکے یہ ٹھیک ہے جی پہلے پہلے جو ٹریشو فائٹس کا پہلا گروپ ہے اس کی بات کرتے ہیں جی سیلاپ سیڈا کی ڈائیگرام یہ ہے جی یہ ایک ایسا پہتا ہوتا اکثر آپ کو گھروں میں نظر آتا ہے آپ نے گھروں پہ لگایا وہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تو اتنی اتفاق سے میرے گھر پہ بھی ہوتا ہے یہ بس آپ کا اتنی ہوتا ہے بس اس میں یہ آپ کو یہی سٹکچر لیف ٹائپ کی جو سٹکچر سے یہ ہوتا ہے اس کے ہائٹ زیادہ نہیں گروپ کرتی کیونکہ یہ زیادہ ہائیر پلانٹس نہیں بن پاتا میں آپ کو ریزن بتایا ہے اس کا روٹس کی کمی ٹھیک ہے تو پہلی بات ہے کہ پہلا کریکٹر یہ ہے کہ یہ جو آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے یہ سپورو فائٹس میں آپ کو بتایا ہے سپورو فائٹس کے اندر سپورو فائٹس کے اندر سپورو فائٹس جنرلیشن کامل ہوتی ہے ڈالینڈ ہوں تو یہ اس پورو فائٹس پلاٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ آپ اس کو دیکھتے ہیں اس جنرلیشن میں آپ اس کو دیکھ رہے ہوتا ہے إس کے جو کی جائمیٹ فائٹس جنریشن اور ہوتی ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے زمین کے اندر ہی ہوتی ہے بس وہیں اندر ہی رہتی ہے تھوڑی رچے کے لیے رہتی ہے پھر وہ گمٹس بنائے کے فوراً گمٹس کیوں گی جاتا ہے زائد بانتا ہے اور پھر زائد سے یہی سپورو فائٹس کی بنائے ایک بات دوسرا کریکٹر یہ ہے کہ ان کے اندر روٹ نہیں ہوتی ہے روٹ لیس ہوتے ہیں یہ برائیو فائٹس جو ایوال ہوئے تھے نا ارلی سٹیجز جس کے اندر روٹ نہیں ہوتی اس کے روٹ کی جگہ رائیو فائٹس موجود ہوتی ہے یہ رائیو فائٹس ہیں یہ روٹس نہیں ہے روٹس تو آپ نے دیکھی ہوں گی ڈائیگرام سے بھی کئی دفعہ بنائی ہوگی روٹس نہیں ہے یہ رائیو فائٹس ہیں ان کے پاس رائیو فائٹس ہیں جس کی مدد سے یہ وارٹر ایبزورپشن رائیو فائٹس پور وارٹر ایبزورپشن ٹھیک ہے اگر ہم ان کے باڈی کو دیکھیں تو ان کے باڈی کے اندر جو سٹیم ہوتا ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے سٹیم اس ڈیوائیڈڈ انٹو دو پارٹ سٹیم اس ڈیوائیڈڈ انٹو دو پارٹس دو پارٹس کے اندر ان کا اس ڈیوائیڈ ہوتا ہے پہلا پارٹ جو ہوتا ہے اس پر کہتے ہیں رائیزوم جو کہ انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے یہ رائیزوم ہے جی یہ دیکھیں یہ رائیزوم ہے یہ اسٹیم کا پہلا عصے ہے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے رائیزوم اور دوسرا جسٹیم کا حصے ہوتا ہے وہ یہاں Part جاتا ہوا ٹا ہے تو کاریٹر میں جاتا ہوا اسنندس کی ڈتھا ہوا جویئیسے گفت بچیں ایک برانچہ ایسے اسسننڈنگ پاٹ جو مستمدین بچوں ہے اور سکر بھائیو جسکر اپنیreat انگذام پارڈ ر نیا نائے لے یہ تھا اسنیان ان کا جو aerial stem ہوتا ہے وہ ڈائی کرٹی میسی برانچ ہوتا ہے دیکھ لیں جو ڈائی کرٹی میسی برانچ دیکھ لیں جی ڈائیگرام میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک برانچ سے دو دو برانچیس نکل دیوں گا دیکھیں ایک سے دو نکلی پھر یہاں پر ایک سے ہی دیکھیں علاق کرو لے تو یہ دیکھیں ایک برانچ سے دو نکلی یہاں پہ بھی دیکھیں دو نکلی پھر آگے جا کے ایک ضرور بڑھنچیس ہوئی دو برانچ سویں دو برانچ سویں تو ان میں یہ ڈائی گروٹ میسلی بڑھنچ کا سٹیم ہوتا ہے اور ان کا سٹیم جو ہوتا ہے وہی فووٹو سنتسس کرتا ہے اچھا سٹیم گرین کلر کوتا ہے کھانگ ی بیسپ گرین اور یہی سٹیم جو ہے ان کا درہا ہے آپ کو زیادہ تر نظر آ رہا ہے زیادہ تر اس تک سے آپ کا ہے ذاتہ یہ سارا گرین کی نظر ہے یہ برانچیز ہیں یہ لیف نہیں ہیں یہ برانچیز ہیں لیف تو یہ ہیں یہ یہ ان کے لیف نوکیل ہے اسپائن ٹائپ کے تو ان کا جو ایریل اسٹیم ہوتا ہے وہ ٹائیکلٹیمیس لی برانچ ہوتا ہے اور ان کا ایریل اسٹیم جو ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے اور یہ فورٹو سینٹسز کا رہتا ہے سینٹسز روٹس ہو گئیں اسٹیم ہو گئی لیف کی بات کریں تو زیادہ تر موسیلی ہوتے ہیں موسیلی آر لیف لیس ساتھ تر یہ لیف لیس ہوتے ہیں ان کے اندر لیف موجود نہیں ہوتا اگر کچھ کے اندر موجود ہوگا اگر کچھ کے اندر آپ کو کچھ سپیشیز میں ان کے لیف موجود ہوگا تو وہ سمپل اسکیلی ہوتا ہے سیمپل سا ہوگا اسکیلی مطلعہ لمبا لمبا سا لوکی گا سا سیمپل اسکیلی لیو ہوگا برحال ان میں آپ کو اپسن نظر آرہا ہے ان کے اندر یہ دیکھیں یہ سٹیم ہے سارا اس کے بعد ان کا جو اسپورو فائٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر یہ سپورو فائٹ ہی ہے ان کے اندر ایسے نیچے کی طرف ایک اسپورینجیم بنتا ہے اور اسپورینجیم کے اندر جو ہے وہ اسپورٹ سے یار ہوتا ہے ان کے اندر جو ہے وہ اسپورینجیم بنے گا ایک سیکنڈ جو ہمیں پیار سیدھا کرلوں ہاں اب ان کے یہ جو ایریل برانچیز ہیں ایریل برانچیز کے اندر جو ہے وہ ان کے ایک سٹرکچر ڈیویلپ ہوگا اس کو ہم کہیں گے سپور پروڈیوشنگ سٹرکچر کالڈ سپورینجیم اور ان کے سپورینجیم کے اندر سپورٹس تیار ہوتے ہیں اور ان کے سپورٹس ہوتے ہیں وہ ہومو سپورٹس ہوتے ہیں ہومو سپورٹ یعنی ان کے سپورٹ ایک جیسے ہوں گے ایک ہی سپورینجیم کے اندر تیار ہوں گے ایک جیسے ہوں گے سپورٹ بس چینلیٹیکلی ڈیفلنٹ ہوں گے ویسے دکھنے میں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں پھر جب وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں تو ایک میل کی ایویٹا فائٹ میں اور ایک فی میل کی ایویٹا فائٹ میں تو یہ ان کا سپورینجیم اب ذرا ڈائیگرام سے کمپیر کرتے دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے کہاں گیا پوائنٹر یہ یہ ہمارے پاس ہے رائزوم یہ رائزوم اور یہ ایریل برانچز ان کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سیلوپ سیٹا کا سٹیم اب نیچے کی طرف ان کے پاس روٹس نہیں ہے تو روٹس کی جگہ یہ رائزوم یہ ایسے ہے یہ رائزوم کی ایک برانچ نکلی ہوئے اور اس رائزوم کی برانچ میں ایسے چھوٹے چھوٹے سے رائزوائٹس موجود ہیں یہ رائزوم کی برانچ ہے اور اس میں سے یہ رائزوائٹس نکلنا ہے یہ جو والا رائزوم ہے یہ ان کی پلانٹ باڈی کو زمین میں فکس کرتا ہے پھر اس رائزوم میں سے ایریل برانچز نکل رہی ہوتی ہیں ایریل برانچز ڈائیکارٹو میوسٹی ہوتی ہیں اور گرین کلر کی ہوتی ہیں یہ ساری ایریل برانچز ہیں جو آپ کو پورا پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے یہ فوٹو سینٹیز کرتے ہیں جبکہ ان کے اندر زیادہ تر کے اندر لیفز نہیں ہوتے اور اگر لیفز ہوں گے بھی تو لمبے سکیلی ٹائپ کے ہوں گے ایسے ان کے سکیلی ٹائپ کے لیفز ہوتے ہیں جو کہ بیکار ہوتے ہیں نوکھیلے ہوتے ہیں فوٹو سینٹیز نہیں کرتے ہیں ان کی ایریل برانچز کے اندر ہی ایسا سٹکچر ڈیویلپ ہوتے ہیں جس ہم کہتے ہیں سپورینجیم جو کہ ان کی باڈی کے اندر سپورٹس تیار کرے گا پھر یہ سپورینجیم پھٹے گا یہ سپورٹس نکلیں گے سپورٹس جو کہ وہ زمین میں جائیں گے blue زمین کے اندر Beyond وہ فیوس ہوتے ہے وлизہ تیار ہوnga ہے زمینجیم پھٹے گے تو جب ہیں زمینس پھٹے گے تو سپورٹ زمین میں گرے گے تو پھر زمینکے اندر ہی gametophyte تیار ہوگا وہ مہیں پر دو قسم کے gametophyte ہوں گے ایک میل اور ایک فیلیل اور وہ دونوں کے اندر ایک میں ہوئے انتریڈیم ایک کے اندر ہوگا آرچیگوریم وہ اس کو فیوس کریں گے زائیگورٹ بنے گا زائیگورٹ سے ایمبریو اور پھر ایمبریو سے پھر یہ ہی دوبارہ develop ہونا شکریہ جاتا ہے جنگا تو gametophyte ہے وہ چھوٹا اندرگراؤنڈ اس کے اندر ایسی سٹکچرز نہیں ہیں جو کھانا تیار کر سکیں اس کو سروائف کر سکیں اس لئے انڈرگراؤنڈ سے باہر آتا ہی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا سیلوپسیڈا اس کی ایکسیمپل جو ہے اس کی ایکسیمپل کے طور پر ہم ایک پلانٹ کی سٹیڈی کریں گے لیکن پہلے ہم یہ کریکٹرسٹک پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کی ایکسیمپل کے طور پر جو پڑھیں گے وہ ہے رائنیا رائنیا ایک ایکسٹنکٹ پلانٹ ہے ختم ہو چکا ہے بس اس کے فوسلز ہمیں ملے ہیں اس فوسلز کی مدد سے ہم نے اس کو سٹیڈی کیا زیادہ تر یہ پودے ایکسٹنکٹ ہو گئے کچھ ان کی کچھ اسپیشیز کچھ جینس جو ہے وہ ہمارے پاس دنیا میں موجود ہے زیادہ تر جینس اس کی جو ہے وہ ختم ہو گئے تو آج کی کلاس اگر ہم یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں دیکھے کیونکہ یہ پہ اور بھی جاتا تھا یہ ہم نے دیکھا ٹریشو فائٹس دوسرا گروہ ہم نے پلانٹ کا سٹیڈی